ٹھیک ہے بیڈم صاحبہ مگر آپ نہاک اتنا پریشان ہو رہی ہیں اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم کمال میاں لیکن میں نے اس کو بہت بری طرح سے ڈاٹا تھا میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی اگر اس کی طبیعت اپنی ماں کی طرح دل میں بات رکھنے والی ہوئی تو بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اس نے فون کر کے ماں کو سب کچھ بتا دیا ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوتے شھوہ پہنے والدک kabہ ٹھین ہوتے شکریہ ٹھیک ہوتے لئے ٹھیک ہوتے ٹھ ٹھیک ہے ٹھیک ہوتے طرح سے ڈانٹا تھا تمہیں برا تو نہیں لگا نہیں ڈانٹا برا کیوں لگے گا صرف ڈانٹے ہی تو تھا آپ میں اور ویسے بھی غلطی تو ہماری تھی ایک تو آپ کو بنا بتائے گئے اوپر سے دیل بھی ہو گئی آپ ہمائی وجہ سے پریشان ہوئی نا میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کو بنا بتائے کہیں بینے جاؤں گی اور ڈانٹا ہمارے دیل سے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہم نے آپ کو فون کرنے کا سوچا بھی لیکن پھر باتوں باتوں میں بھولی گیا 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 تم جو اتنا لاٹ پیار جتا رہی ہو کہیں یہ محص دکھاوا تو نہیں ہے کارڈو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو یہ سب دکھاوا لگ رہا ہے اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو ہاں وہ ایسا کیوں لگا تھا تو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے راہم کی بات اپنی ماں سے کیوں کروائی میں نے نہیں کروائی وہ تو اچانک سے ماما کی کال آگئی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے بتائی کہ راہم کے ساتھ ڈنر پہ ہوں تو راہم نے بات کرنا چاہی تو کروانا پڑی تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اس حرکت سے اس گھر میں کتنا بڑا توفان آ سکتا ہے جس گھر کو میں نے اتنی قربانیاں دے کر بسایا ہے وہ یوں بکھر سکتا ہے جس گھر سکتا ہے کہ ایندہ میری وجہ سے آپ کو ایسی بھی سیچوشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور میں سا کوئی کام نہیں کروں گی کہ آپ کو پرشان ہونا پڑے موسیقی نہیں بیٹا میں بالکل خیریت سے ہوں تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں ہاں اور یہ سب سے بڑی بھات تو یہ ہے کہ حراہ میرے پاس ہے بہت ہی پیارا بچہ ہے میری اتنی خدمت کرتا ہے کہ میں کیا بتاؤں تمہیں ہاں ہاں بالکل چھیک کہہ رہے ہو تو ہاں ہاں میں آؤں گی ضرور زرہ طبیعت بہتر ہو جائے ڈاکٹر اجازت دے دیں گے ٹرائیولنگ کی تو دارو آپ پاس بات کریں پاپس بات کریں نا پلیز بوجھ ان کی آواز سنی میں کچھ نہیں بولوں گی بہت ہاں پاپپا کی قسم ہم لوگوں کو بہت یاد کرتے ہیں چاہیے بتاؤں سمیہ کیسے ٹھیک ہے اس کی یونسٹی بھی ختم ہو گئی ہے پاکستان جانے کی ضد کر رہی ہے ہو سکتا ہے جلد ہی کچھ دنوں کے لئے میں اس سے آپ کے پاس بھیج دوں یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا تھوڑے دن میرے پاس رہ جائے گی میرا بھی دل لگا رہے گا چھ بیٹھا خدا آپ سے سب کو میری طرف سے بہت بہت دعا پیار کریں جیتے رو بیٹھا خوش رو خدا ہوں خدا ہوں مائیں تو اپنی اولاد کے لئے پتھانی کیا کیا قربانیاں دیتی ہیں اور اس سے آپ کے بیٹے کا مستقبل ہی اچھا ہوگا وہ ہماری اچھا سا دیکھ بھال کر پائیں گے آپ اپنی فکر مت کریں آپ کا بندوبستہ میں اپنے ایک جاننے والی کے ہاں کر دوں گی وہ بھی اپنے بیٹے کے لئے ایک قربانی دے رہی ہے اور آپ کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیا قربانی قربانی لگا رکھا ہے ریحان کا جانا کیا اتنا ضروری ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے یہاں اچھا کما رہا ہے پھر اس کو اپنوں کو چھوڑ کے جانے کی کیا زورت ہے اپنوں نے آخر دیا کیا ہے انہیں آج تک اے لڑکی کس طرح سے بات کر رہی ہو تم اس سے اس طرح کرنی چاہیے اسی طرح کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے جانے کی گولی نا تم نے ہی دی ہوگی ریحان کو یہ تمہاری ہی چال ہے ماں بیٹے کو الگ کروانے کی ہیرے نہیں جڑے ہیں آپ کے بیٹے میں جو آپ سے الگ کر کے اس سے لے لوں گی دیکھا ریحان دیکھا تمہاری بیوی کس طرح سے بات کر رہی ہے مجھے میں نے اسی کوئی بات نہیں کیا صرف اپنے جانے کی ہی تو بات کیے صرف اپنے جانے کی نہیں مجھے یہاں سے نکال لے کی بھی بات کر رہی ہو تم میں نے تم سے کہا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا پھر کیوں کرتی ہو یہ تماشایا آپ مجھ پر کیوں چیکھ رہے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں جہنم منا دی ہے میری زندگی ایک پل کبھی سکون نہیں ہے گھر میں میں نے جہنم بنا دی ہے آ گئی نا آپ کے موں میں آپ کی ماں کی زبان آپ کی زندگی پہلے سے جہنم تھی اور اب میں بھی اس جہنم میں پھنس گئی ہوں دیکھے ریحان اگر ہمارے جانے کا آخری فیصلہ نہیں ہوا تو میں بتا رہی ہوں میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی دھم کی دے رہی ہو کل کی جاتی ہو آج چلی جاؤں سکون تو آئے گا میری زندگی میں ٹھیک ہے رہے اپنی ماں کے ساتھ جیئے یا مرے ہاں جانا ہے تو جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا میری اس بار جاؤں گی نہ خود آنا میں لینے نہیں آؤں گا چھے دفاؤ ایک کم بخط ماری جانم میں جائے جینا مشکل ہو گیا میرا اس گھر میں آرے میں نے کیا کہا ہے وہ خود ہی میرے موہ لگ رہی تھی وہ تو میری بیوی ہے پر آپ تو میری ماں ہے نا آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنا پریشان ہوں باہر سے آئے ہوں یہاں سب کو اپنی پڑی ہے نہ بھار سکون ہے نہ گھر میں بھلی کا بھگرا بنا کر رکھ دیا ہے مجھے سیپن آئے آئے لگتا ہے سایا پڑ گیا اس چڑیل کا اس کے اپر ہر وقت کاٹنے کو دوڑتا ہی ہے تو تو آتو با متفائے مرے جائے این کم بخت کمال بابا چیزیں میں نکال لوں گا نہیں بھٹا چھوڑ دو میں کر لوں گا ارے نہیں میں کر لوں گے آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں بھٹا تم کسی اچھے گھر کی پیٹھی ہو تمہارے اندر میں ترپیت نظر آتی ہے جو ایک اچھی اور نیک لڑکی میں ہونی چاہیے بھٹا جس طرح تم نے اپنی نانوں کا خیال رکھا ہے میں تمہارے آنے کے بعد جیسے وہ دوبارہ جینے لگیں تم سے پہلے تو ایک عجیب سا ڈر لگا رہتا تھا کہ آپ کچھ نہ ہو جائے اب کچھ نہ ہو جائے ہمم مگر تم نے محنم اور پیار سے ان کو دوبارہ زندہ کریں بھٹا جو تم نے کیا آج کل سگی پیٹھیاں بھی نہیں کر سکتے کیسی بات کر رہے ہیں ہاں یہ تو میرا فرض ہے اور نانوں ہیں ہی اتنی پیاری کہ ہر وقت ان کے ساتھ رہنے کو دل چاہتا ہے پیٹا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی ہے نا تو میں چاہتا کہ بلکل تمہاری طرح ہوں اللہ تمہارا نصیب اچھا کریں اور جو بھی تمہاری زندگی میں جیون ساتھی آئے نا وہ تمہیں بہت پیار دے عزت دے تمہاری قدر کریں تو میں اتنا پیار دے کہ تم زندگی میں آئی بھی تمام پریشانیاں بلکل بھول چاہاں اتنی تاریفیں کرنے کے بعد مجھے آپ کی لئے کیا کرنا ہوگا کچھ بھی نہیں بس ایک کپ چاہے میں ابھی بناتی ہوں میں پھولیا بھول ریدم صاحبہ نے مجھے کام کہا تھا میں آتا ہوں اور چاہے بس تم بناو میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امی آپ کی بہت یاد آتی ہے دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس آجائیں اگر آپ جانتی ہیں مجھے کتنی مجبوریوں نے جکڑ رکھا ہے پاکستان جانے کی ضد کر رہی ہے ہو سکتا ہے جلدی کچھ دنوں کے لیے میں اسے آپ کے پاس بھیجنا ہاں وہ تو چھیک ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ مجھ سے اس کی تڑپ دیکھی نہیں گئی کتنی منت سماجت کر رہی تھی مجھ سے اپنے باپ کی آواز سننے کے لیے مجھے تو بہت درس آیا اس کو میں بیٹیوں کے لیے آپ کی تڑپ جانتی ہوں لیکن سچی بات ہے جس طرح وہ تڑپ رہی تھی وہ کوئی ڈراما نہیں ہو سکتا اچھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی اپنی ذات میں اتنی بھری ہے نہیں جتنا ہم اسے سمجھ رہے ہیں اچھے یہ دیکھ کر کتنا دکھ ہوا باپ کی آواز کسے نماک سے سن رہی آنکھوں میں آسیت رو رہی تھی بیچاری آپ اس کی ماں کی چال بازیوں کو تو بہت اچھی طرح جانتی ہے ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جیسی ماں بیسی بیٹی اب اس بچی نے بھی اسی کے عورت کے ہاتھوں تربیت حاصل کی ہے پلی بڑی ہے تو اس نے وہی تربیت کی ہوگی جو اس کی اپنی تھی میرا خیال ہے آپ کو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہیں یہ فون نمبر کے لیے تو سب کچھ نہیں کی کمال میاں میں نے سمجھ دی کہ فون نمبر کے لیے یہ اس قسم کا کوئی ڈراما کرے گی میں جانے ماریا نہیں اس بچی کو کس حال میں پالا ہوگا کمال کے پھون کا کیچڑ میں ہونا ہی اس کی پاکیزگی کی دلیل ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے صرف نمبر لینے کے لیے یہ سب کیا ہوگا اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے میں اس لڑکی کے لیے بہت دکھی ہوں ہاں وہ میں نے آپ سے کوئی سامان لانے کے لیے کہا ہوں لے رہا ہے جو سارا سامان لاکے رکھ دیا ہے میں اچھا ٹھیک میں آکے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک اچھا ٹھیک مجھے میرے بینا بی بی نانوں باہر لاون میں چاہ پر آپ کو بلا رہے ہیں مجھے آتی ہو میں سنو جی مجھے تمہارے گھر میں کون کون ہے سب ہوں گے نا ماں باپ امی کی ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ڈیتھ ہوئی ہے اور پاپا ہمیں بہت عرصے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے ہم سب تو میں ابھی بھی ان کا احساس ہوتا ہوگا نا ہاں امی بتاتی ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے بہت خیال رکھنے والے بہت پیار کرنے والے انسان تھے اور امی بتاتی ہیں وہ گھر جب بھی آیا کرتے تھے ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا کرتے تھے جب وہ تھے تو سب کچھ تھا آج وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ کو پتہ ہے باپ کا ہاتھ سر پر نہ ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پر آیا تم چلو میں آتی ہوں جی موسیقی 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 یہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے رہنے دو وہ ٹھیک ہوگی اسے اپنی زندگی جینے دو اور تم اپنی زندگی جیو کیسے رہنے دوں اسی کے ذریعے تو مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے وہ سب کچھ لینا ہے جس پر میرا حق تھا پر باد کرنا ہے انہیں جنہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تم عورتیں بھی بڑی عجیب اور خطرناک ہوتی ہو پتلے کی چاہ میں سب گر گزرتی ہو اور ہم عورتوں کو اس حال تک پہنچاتا کون ہے تم جیسے مرد جب چاہا جیسے چاہا استعمال کیا کبھی پیار کے نام پر کبھی رشتوں کے نام پر اور کبھی مریہ ایک بات یاد رکھنا مجھے ہر کس پسند نہیں ہے کہ میرے سامنے کو یونچی آواز میں بات کریں اور آئندہ اس بات کا خیال رکھنا موسیقی